اس مووی کی شروعات میں ہمیں ڈائناسور کے بڑے بڑے آنڈے دکھائے جاتے ہیں ایک آنڈے میں سے ڈائناسور کا بچہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کو ڈائناسور دیکھنے کا کافی شوک ہوتا ہے تب ہی اس کے پیرنس اپنے دونوں بیٹوں کو وکیشن گزارنے کے لیے ان کی آنٹی کے پاس بیج رہے ہوتے ہیں ادھر وہ دونوں بچے اپنی آنٹی سے ملنے کے لیے آ چکی ہوتے ہیں لیکن ان کی آنٹی کافی بیزی ہونے کی وجہ سے اپنی اسسٹنٹ کو ان دونوں کو لینے کے لیے بیجتی ہے ان کی آنٹی ایک پارک کی منجر ہے جس کا نام ہوتا ہے جراسک پارک جہاں پر صرف مختلف قسم کے ڈائناسور موجود ہوتے ہیں ان کی آنٹی کا نام کلیر ہوتا ہے جو کہ اپنے کلائنٹس کو اپنے نئے ڈائناسور کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ دو بہت ہی خطرناک ڈائناسور کے ڈائناسور کے ڈائناسور کو ملا کر بنایا گیا ہے اور وہ اس کا نام ریکس بتاتی ہے جس کو بنانے میں سب سے براہات وہاں کے جینیٹک سائنٹسٹ ڈائٹر ہینری وو کا ہے تب ہی وہ بچے جراسک پارک کے اندر آ کر کافی خوش ہوتے ہیں اور وہ آ کر اپنی آنٹی سے ملتے ہیں ان کی آنٹی کہتی ہے کہ وہ آج کافی بیزی ہے اس لیے وہ خود ان کو پارک کی سہر نہیں کروا سکتی اور وہ ان دونوں کو وی آئی پی پاس دیتی ہے جس کی مدد سے وہ ہر جگہ جا کر گوم سکتے ہیں اور وہ اپنی اسسسٹنٹ کو ان دونوں کا دھیان رکھنے کا کہتی ہے تب ہی کلیر آ کر اپنے کلائنٹس سے باتیں کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ دراصل نئے ڈائناسور کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اور زیادہ لوگ جراسک پارک کے اندر گومنے کے لیے آئیں جس سے وہ کافی زیادہ پیسے بھی کمائیں گے تب ہی وہاں پر کلیر کو پتا چلتا ہے کہ اس پارک کے مالک یعنی کہ اونر مسٹر مسرانی وہاں پر آ رہے ہیں اور وہ ایک ہیلیکپٹر کے ذریعے وہاں پر آتے ہیں جہاں کلیر انہیں آ کر پارک کے حلاتوں کے بارے میں بتاتی ہے تب ہی وہ نئی ڈائناسور ریکس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جن کو دو بہت ہی خطرناک ڈائناسور کے ڈی اینے سے ملا کر بنایا گیا ہے تب ہی کلیر مسٹر مسرانی کو اپنے ساتھ لے کر اس نئی ڈائناسور ریکس کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں مسٹر مسرانی کلیر سے ریکس کے بارے میں جاننے لگتے ہیں کلیر بتاتی ہے کہ ریکس جب سے بنائی گئی ہے وہ صرف اسی کیج میں رہی ہے اور اسے اسی کیج میں کھانا دیا جاتا ہے مسٹر مسرانی کیج کو دیکھتے ہیں جس کو ریکس نے توڑنے کی کوشش کی تھی اس پر مسٹر مسرانی کلیر سے کہتے ہیں کہ اوون کو اپنی سیکیورٹی ٹیم میں شامل کرو اور اسے لاکر یہ کیج اور نئی ڈائنسور بھی دکھاؤ اس کے بعد ہم بچوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کلیر کی اسسسٹنٹ کو چکمہ دے کر اس کی نظروں سے دور چلے جاتے ہیں وہ کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں تب ہی وہ وہاں پر پانی کے ڈائنسور کو بھی دیکھتے ہیں ادھر کلیر آ کر اوون سے ملتی ہے دراصل اوون ایک ایکس ملٹری سولجر ہے اور آج کل وہ چار ریپٹر کو ٹرین کر رہا ہے اس نے ان چاروں کے نام رکھے ہیں ان میں سے ایک کا نام بھلو ہوتا ہے جو کہ اوون کا فیورٹ ریپٹر ہے دراصل ریپٹر بہت ہی خطرناک ڈائنسور ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی سمجھدار بھی ہوتے ہیں تب ہی پارک کا سیکیورٹی ہیڈ اوون سے آ کر باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ریپٹر کو جنگ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمہاری بات مانتے ہیں اگر تم ہمارا ساتھ دو تھا ہم بہت ساری جنگوں کو جیت سکتے ہیں لیکن اوون اس بات پر نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ڈائنسور ہیں یہ اچھے بڑے میں فرق نہیں جانتے تب ہی ایک لڑکا ریپٹر کے پنجرے میں گر جاتا ہے اوون خود اندر جا کر اس لڑکے کو بچاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کے ریپٹر اس پر حملہ نہیں کریں گے ادھر وہ لڑکے اور خود کو ان ریپٹر سے بچا کر باہر آ جاتا ہے اس کے بعد کلیر آ کر اس سے ملتی ہے ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں وہ کہتی ہے کہ مسٹر مسرانی نے مجھے تم کو اپنے ساتھ پارک لانے کے لیے کہا ہے ہم تم کو اپنی نئی ڈائنسور دکھانا چاہتے ہیں اوون اس کے ساتھ چلنے کے لیے مان جاتا ہے تب ہی کلیر اسے اپنے ساتھ ریکس کے کیج میں لے کر آتی ہے کلیر ریکس کے بارے میں چند باتیں اوون کو بتاتی ہے تب ہی اوون کیج کو دیکھتا ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ ریکس ابھی کہاں پر ہے وہ کہتا ہے کہ شاید ریکس یہاں سے باغ گئی ہے اور کلیر کیمرو میں دیکھتی ہے تو اسے پتا چالتا ہے کہ ریکس اپنے کیج میں مجود نہیں بلکہ شاید وہ وہاں سے باغ چکی ہے تب ہی کلیر کنٹرول روم جا کر ٹریکر کی مدد سے اس کا پتا چلانے لگتی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اس کی بوڈی میں ٹریکر کو لگا دیا تھا ایسے حالاتوں کے لیے کلیر کنٹرول روم میں فون کر کے ریکس کے بارے میں پوچھتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ ریکس اپنے کیج میں مجود ہے لیکن وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اوون اور چاند ورکرز بھی اس کیج کے اندر مجود ہیں تب ہی انہیں وہاں سے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ وہاں سے باغنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ریکس ان پر حملہ کر دیتی ہے یہ دیکھ کر ایک ورکر گیٹ کو اوپن کر کے باغنے لگتا ہے تب ہی ریکس اوون پر حملہ کرنے لگتی ہے اور ریکس بھی کیج سے باہر آ جاتی ہے اور اس ورکر کو کھا جاتی ہے یہ دیکھ کر اوون جو کہ ایک گاری کے نیجے چھپتا ہے وہ خود پر پٹرول کو ڈالتا ہے کہ جب ریکس وہاں پر سونگنے کے لیے آئے تو اسے اوون کے بارے میں پتا نہ چلے تب ہی ریکس وہاں سے چلی جاتی ہے اوون بھی کنٹرول روم میں آ جاتا ہے اور وہاں پر کلیر سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے کس چیز کو بنایا ہے اس کو بنانے میں کن جانوروں کے دینے کو استعمال کیا ہے لیکن کلیر اسے کچھ بھی نہیں بتاتی وہ ریکس کو پکرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو وہاں پر بیڑتی ہے جو کہ ٹریکر کو فالو کرتے ہوئے آگے بار رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ اس ٹریکر کو ڈونڈ لیتے ہیں سب یہ دیکھ کر کافی زیادہ ہیران ہوتے ہیں کہ ریکس نے اس ٹریکر کو اپنی بوڈی سے باہر نکال لیا ہے اوون بھی کیمروں کی مدد سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک جانور اتنا سمجھدار کیسے ہو سکتا ہے تب ہی ریکس ان سارے سپاہیوں پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ ان سب کو مار دیتی ہے ادھر اوون پارک کو بند کرنے کے لیے اور سارے لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے لیکن ایک لیر پارک کے صرف نورتھ والے حصے کو بند کرنے کا کہتی ہے ادھر مسٹر مسرانی آکر ڈاکٹر ہینری وو سے مل کر ان سے ریکس کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں پھر ہمیں ان دونوں بچوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈائنسور کو دیکھنے کے لیے گارڈن پورٹ میں بیر کا ڈائنسور کے درمیان میں چلے جاتے ہیں تب ہی ان کو ان کی آنٹی کی کال آتی ہے وہ ان سے پوچھتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں وہ بچے بتاتے ہیں کہ وہ پارک کے نورتھ والے حصے میں پورٹ میں بیر کا ڈائنسور کو دیکھ رہے ہیں وہ انہیں وہاں سے نکلنے کے لیے کہتی ہے لیکن سگنل پرابلم ہونے کی وجہ سے کال کٹ ہو جاتی ہے ان بچوں کو پورٹ میں پتا چلتا ہے کہ نورتھ حصے کو بند کیا جا رہا ہے لیکن وہ بچے اور گومنا چاہتے ہیں اس لیے وہ آگے بار کر اس حصے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں جانے سے منع کیا جاتا ہے وہاں پر بھی ڈائنسور ہی ہوتے ہیں کہ تب ہی ریکس ان ڈائنسور پر حملہ کر دیتی ہے وہ بچے کافی زیادہ ڈار جاتے ہیں تب ہی ریکس ان کی پورٹ کو پکر کر توڑنے لگتی ہے وہ دونوں بچے نیچے گرنے لگتے ہیں تب ہی وہ آگے باغتے ایک پانی کے جرنے کے قریب آتے ہیں وہ ریکس سے بچنے کے لیے پانی میں چلے جاتے ہیں تب ہی ریکس بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ بچے زندہ ہوتے ہیں ادھر کلیر اومن کو آ کر اپنے نیفیوز کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ دونوں مل کر ان بچوں کو بچانے کے لیے نورت سائیڈ میں آ جاتے ہیں وہ رستے میں کافی زیادہ ڈائنسور کو مرا ہوا دے کر کافی زیادہ دکھی ہوتے ہیں جن کو ریکس نے مارا ہوتا ہے تب ہی انہیں وہاں پر بچوں کا پورٹ ملتا ہے کلیر پورٹ کی حالت دے کر کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے اومن پیروں کے نشان دے کر کہتا ہے کہ تمہارے نیفیوز برکل ٹھیک ہیں اور وہ پانی کے جرنے کے قریب آتے ہیں اومن کہتا ہے کہ تمہارے نیفیوز کافی بہادر ہیں ادھر سیکیورٹی ہیڈ آ کر مسٹر مسرانی سے ملتا ہے اور وہ اومن کے چاروں ریپٹڈ کو استعمال کر کے اس ریکس کو ختم کرنے کا کہتا ہے لیکن مسٹر مسرانی اس بات پر نہیں مانتے ادھر بچے جنگل میں مجود ایک پرانے گراج میں آتے ہیں جہاں بھر وہ ایک گاری کو ٹھیک کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں گاری کی آواز سن کر وہ دونوں بھی وہاں پر آتے ہیں اومن اسے بتاتا ہے کہ تمہارے نیفیوز برکل ٹھیک ہیں اور وہ ابھی ایک گاری کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں ادھر مسٹر مسرانی ہیلیکپٹر کی مدد سے ریکس کو مار دے کے لیے نکلتے ہیں ادھر اومن اور کلیر دونوں اس گراج میں مجود ہوتے ہیں کہ تب ہی ریکس وہاں پر ان پر حملہ کر دیتی ہے وہ گاری لے کر باغتے ہیں تب ہی مسٹر مسرانی ہیلیکپٹر کی مدد سے اس ریکس پر گولیاں برساتے ہیں اور ریکس گولیوں سے بچنے کے لیے ارنے والے ڈائنسور کے کیج میں چلی جاتی ہے جس سے کیج ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ڈائنسور ازاد ہو جاتے ہیں تب ہی ارنے والا ایک ڈائنسور آ کر ہیلیکپٹر سے ٹکڑاتا ہے جس سے ہیلیکپٹر نیچے اسی کیج میں گرتا ہے جس سے مسٹر مسرانی کی موت ہو جاتی ہے ادھر کلیر کو یہ ساری خبر دی جاتی ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے نیفیوز بلکل ٹھیک ہیں تب ہی کلیر اور اوون بھی وہاں سے نکلتے ہیں ادھر کلیر کی اسسسٹنٹ بچوں کے پاس آتی ہے جہاں پر ارنے والے ڈائنسور نے حملہ کی آتا ہے تب ہی ایک ڈائنسور اسسسٹنٹ کو پکر لیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے ادھر پانی والا ڈائنسور بھی ان ارنے والے ڈائنسور کو پکر کر کھانے لگتا ہے ادھر کلیر اور اوون بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور کلیر آ کر اپنے نیفیوز سے ملتی ہے تب ہی اوون اور کلیر کو پتا چلتا ہے کہ سیکیورٹی ہیڈ اس کے ریپٹر کو استعمال کرنے لگا ہے ادھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر ہینڈری وہ نے ریکس کو سیکیورٹی ہیڈ کے کہنے پر بنایا ہوتا ہے اور وہ اس کے کچھ سیمپل لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر سیکیورٹی ہیڈ ان ریپٹر پر چاند ڈیوائسز کو لگاتا ہے تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکے تب ہی اوون وہاں پر آتا ہے اور وہ سیکیورٹی ہیڈ کو اپنے ریپٹر استعمال کرنے کے لیے منع کرتا ہے لیکن کوئی اور اپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی مدد کے لیے مان جاتا ہے اور وہ آ کر ایک پلان بناتے ہیں تب ہی اوون اپنے ریپٹر کو ریکس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ سونگنے کے لیے دیتا ہے اور تب ہی چاروں ریپٹر کو ازاد کر دیا جاتا ہے اور وہ چاروں ریپٹر ریکس کو ڈونڈ لیتے ہیں اوون بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے آ جاتا ہے سب یہ دیکھ کر کافی ہیران ہوتے ہیں کہ ریکس ان ریپٹر سے بات کر رہی ہوتی ہے جس سے اوون کو پتا چلتا ہے کہ اس کو بنانے میں ریپٹر کا دیا نے بھی استعمال کیا گیا ہے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں ریکس نے ریپٹر کو اپنی سائیڈ کار لیا ہوتا ہے وہ بھی سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں تب ہی ایک زخمی سپاہی آ کر کلیر کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے تب ہی کلیر گاری لے کر وہاں سے نکلتی ہے اس کے نیفیوز بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آنٹی سے کہتے ہیں کہ ان کا بوائی فرینڈ یعنی کہ اوون بہت ہی اچھا ہے تب ہی اوون بھی اپنی بائیک سے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ سب ملکر لیب کے اندر آتے ہیں کلیر دیکھتی ہے کہ سب وہاں سے جا چکے ہیں تب ہی وہ وہاں پر سیکیورٹی ہیڈ سے باتیں کرتے ہیں جس پر ایک ریپٹر آ کر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے تب ہی اوون اور کلیر اور اس کے نیفیو وہاں سے باہر آتے ہیں جن کو ریپٹر پکر لیتے ہیں تب ہی اوون آگے بارتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے ریپٹر اس پر حملہ نہیں کریں گے اور وہ اس کی بات بھی ضرور تھنیں گے وہ آگے بار کر سارے ریپٹر سے ان دوائسز کو اتار دیتا ہے جن کو سیکیورٹی ہیڈ نے لگایا تھا ابھی سارے ریپٹر اوون کی سائیڈ ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ریکس آ جاتی ہے اوون کے ریپٹر اس پر حملہ کرتے ہیں کلیر اپنے نیفیوز کو وہاں سے لے کر چھپ جاتی ہے ریکس ان سارے ریپٹر کو بہت بری طرح مار رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کلیر کا نیفیو کہتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ دانتوں والا جانور چاہیے ریکس کو مارنے کے لیے اس پر کلیر وہاں سے نکل کر ٹی ریکس کے کیج کے باہر آتی ہے جہاں پر وہ اس کیج کے دور کو اوپن کرتی ہے اور ایک فلیر کو جلا کر ٹی ریکس کو اپنے پیچھے لے کر آتی ہے ٹی ریکس پر کافی حیوی ثابت ہو رہی ہوتی ہے اتنے سمیں میں بلو ریکس اور اوون بھی ریکس پر حملہ کرتے ہیں جس سے ٹی ریکس کو بھی اس پر حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے اتنے سمیں میں لارتے وقت وہ پانی کے قریب آتے ہیں تب ہی پانی کا ڈینسور ریکس کو پکر کر پانی میں لے کر چلا جاتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے ادھے ٹی ریکس کافی جدہ زہمی ہوتی ہے اور وہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اومن بلو ریپٹر کو بھی وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد اگلی صبح وہاں پر زخمی لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے کلیر کی بہن آ کر اپنے بچوں اور کلیر سے ملتی ہے اور یہیں پر اس مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے اس مووی کو دوہزار پندرہ میں ریلیز کیا گیا اس مووی کی آئی ایم ڈی بی پر ڈیٹنگ ہے سیون اس مووی کا بجر تھا ایک سو پچاس ملین ڈالر اس مووی نے بوکس آفیس پر کلیکشن کی ہے 1.6 بلین ڈالر دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے میں ملتا ہوں میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ